پیارے دوستو نمسکار ویٹ گرو رادے چینل پر آپ کا ہر دکھ سواگت ہے ایک بھینس سے آپ کو پھر سے ملا رہے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں کون سے سمٹمز پرکٹ کر رہی ہے کیا بیماری ہے اور کیا اس کا علاج ہونا چاہیے آپ کو بتائیں گے پھر بعد میں پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہے کیا تو ڈیجٹل تھرمومیٹر سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر اس کا تو دیکھئے یہ ڈیجٹل تھرمومیٹر کی سکرین بتا رہی ہے ایک سو پانس منٹ نو اور یہ آواز بھی آگئی ہے ایک سو پانس منٹ نو یعنی ایک سو چھ ڈیگری ہو گئے تو لگ بگ دوستو بہت ہی تیج بکھا رہے ہیں ہائی فیور ہے اور ہائی کے ویری ہائی فیور ہے یہ بینس میں نینیانو سے ایک سو ایک ڈیگری فورینائٹ ہوتا ہے نورمل ریکٹل ٹیمپریچر تو یہ اس میں تو لگ بگ بہت ہی زیادہ چھ ڈیگری زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بہت ہی تیج بکھا رہا ہے اس کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دنوں سے یہ بکھاری ہے اور ٹوٹ نہیں رہا ہے اس کا کافی دنوں سے بیمار ہے نا جی کس کی بہن سے آپ کی آپ سے مالک سے بات کراتے ہیں کتنے دنوں ہو گئے بیمار ہوئے چھ سات دن ہو گئے اور علاج لگاتار دے رہے لیں گے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے نا تین بڑ دیوالی آجان جا ڈاکٹر دے جان جا ڈاکٹر دے جان جا ڈاکنی آ رہا ہوا تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کی اور یہ میوکس میمبرین بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ تو ابھی ٹھیک ہے لگ رہی ہے گلا بھی کلر کسی ہلکے گلا بھی کلر کسی لیکن تیج بکھار ہے اس کو دوستو ایسا نہیں ہے کہ بلڈ پروٹو جوا ہو بلڈ پروٹو جوا میں ہمیشہ میوکس میمبرین وائٹ یا یلو ہوئی ایسا جروری نہیں ہے چھ سات دن میں اتنی جلدی اس طرح بلڈ پروٹو جوا ہی ہونا چاہیے دوستو بلڈ پروٹو جوا میں ٹریپنوسومیاسیس بیبیسیوسیس تھیلیریوسیس اور ایکیٹسیل جو پرجیوی ہے ان میں اناپلازموسیس یہ چار بیماریوں کی سنبھاؤں نہیں زیادہ ہوتی ہیں دوستو انہی میں بہت تیج فیور رہتا ہے اور بار بار انٹی بائیٹی کی ہے یا کہہ رہے ہیں انروفلوکساسین اور اس طرح سے سیف ٹریوکسون اموکساسلین کلوکساسلین اوکسیٹیٹرا سائیکلین اس طرح کی چیزیں ان کو لگ گئی ہے تو یہ بار بار انٹی بائیٹک لگاتے بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلڈ پروٹو جوا اور جو ریکیٹسیل جو پراسائٹس ہیں ان کا علاج یہ الگ ہے ان کی دوائیں بھی الگ ہے اس طرح سے ہم کو کرنا پڑے گا دوستو تیج بخار کے اس کیس میں ہم دیکھو کیا علاج کرتے ہیں اوکسیٹیٹرا سائیکلین جو پلین ہے اس کو انٹیوینس روٹ سے لگائیں گے تو اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کر کے لگائیں گے یعنی ڈی این ایس میں اس کو انفیوز کر دیں گے یہ آپ کے سامنے ڈی این ایس میں انفیوز کر کے اسے اوکسیٹیٹر سائیکلین کو لگائیں گے ٹھیک یہ اوکسیٹیٹر سائیکلین ڈالیں گے ڈائلیوٹو ایمیل ایک سو بیس ایمیل تو اس طرح سے اوکسیٹیٹر سائیکلین ڈی این ایس میں ڈالنے کے بعد دیکھیں اس کا رنگ بھی پیلا ہو گیا ہے اوکسیٹیٹر سائیکلین کے قرن اور ساتھ میں دوستو یہ لگاتے ہیں انجیکشن ڈائیمین ایسی ٹیوریٹ ڈائیمین ایسی ٹیوریٹ یعنی بیرینیل ٹھیک ہے دوستو بیرینیل آر ٹیو سیون پرسنٹ سولویشن ہوتا ہے اس کا تو یہ لگائیں گے ٹوانٹی ایمیل ڈیپ انٹرامسکلل روٹ سے اور اس کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ لگائیں گے ٹوانٹی ایمیل ڈیپ انٹرامسکلل روٹ سے ٹوانٹی ایمیل ڈیپ انٹرامسکلل روٹ سے اس پرکار سے انٹی پائیریٹک جو انٹی انفلامیٹری ہے انٹی پائیریٹک یہ ہے انٹی بائیٹک اوکسیٹیٹر سائیکلین اور انٹی پروٹوزوگل جن میں بیبیشیا اور ٹیپنوسوما دونوں کے لیے برابر اثر کارک ہے کون ڈائیمین ایسی ٹیوریٹ اور اینا پلازموس اس کے لیے اوکسی ٹیٹرسائیکلین اچھا کام کرتی ہے اور دوستو ٹیلیریوسیس ہم سسپیکٹ کرنی رہے ہیں کیونکہ اس کے جو لیمف نوڈز ہیں کہیں بھی سویلنگ نہیں ہے کیونکہ پریسکپلر اور پیروٹیڈزو لیمف نوڈز ان میں جرور سویلنگ آتی ہے اگر ٹیلیریوسیس کا کیس ہوتا ہے تو ہمارے انوان کے ساتھ سے ہم نے اس طرح سے یہ علاج کر دیا ہے دوستو تو اس پرکار سے تیج بخار کا علاج ہم کرتے ہیں اسی پرکار اچھے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے بیٹو گروہ رادے چینل سے جڑیے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے دھنیوار نمسکا